بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چار بکریوں بھی ہے اچھی لگ رہی ہیں مجھے تو ان کی ویڈیو بھی آپ کے لئے بنا ہوں دوست بولتے ہیں کاموری بکریوں کی ویڈیو آپ کم بناتے ہیں تو یہ دانتوں میں کیا ہے بھئی چار دانتوں میں اس کے سین بھی دیکھیں سرکل کی طرح ہے اور چار دانت میں ہیں ابھی بتا رہے ہیں اس طرف کچھ پٹھیں کھڑی ہیں یہ بھی آپ چیک کریں فرن سے ریٹ ہوشتے ہیں یہ دونوں کھیری ہیں یہ بھی کھیری ہیں تین پٹھے کھیری ہیں دو پلین میں ہیں اور ایک جو ہے وہ سپارٹس والی ہے سینگ دیکھیں اس کے سینگوں کا بھی ایسی شوق جو ہے سرکل والے سینگوں کا ہوتا ہے اچھا یہ ساروں کی لات لگا ہے لات کا حساب ہے یا آلگ لگا ہے یہ لیگبن ہے یہ دانتوں میں کیا ہے چار دانتیں اچھا اس کی کانوں کی لنگ بھی دیکھیں چار دانتیں چھے دانتیں دیکھو چیک کرو چھے 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 نکال رہی ہے ابھی کتنے واقعی گبن ہے یہ ابھی نکال رہی ہے پندرہ دن پندرہ دن نکال رہی ہے ابھی دس پندرہ دن یہ نکال رہی ہے ابھی تو اب ان کے ریٹ کیا رکھیں آپ نے لات کے حساب سے رکھا ہے یا آلگ لگ ریٹ لکھا ہے پہلے آپ لات بگا بتا دیں کہ کیا مانگ رہے ہیں لات تو ایک دس مانگ رہے ہیں فائنل کان دو گا جائے گا فائنل فائنل ہو جائے گا پچھا نوے گا پچھا پانچ کا پانچ لے گا اچھا یہ آلہ بریڈر اگر کوئی الگ سے لینا چاہے دو نہیں دینے آلی بات کرو ایک لاکھ میں اچھا بہت سے بھول رہے ہیں کہ فائنل ایک لاکھ میں دیں گے یہ بگری آپ کی ہے یہ کونسا نسل ہے یہ سویں گی اس کے یہ توری ہے توری پٹیری توری ہے ہاں پٹیری توری ہوتی ہے نہیں پٹیری توری ہے یہ اچھا یہ یہ گپن ہے تین ماہ گی تین ماہ گی گپن ہے دانتوں میں کیا ہے اب چھے دانتے چھے دانتے کیا مانگ رہے ہیں آپ اس کے اس کے پچھاسی دانتے مناسب ریٹ کر دو فائنل کہا تک چھوڑ دوں گے پینسر کی چھوڑ دوں گے تھوڑی بہت تو پیار مبت ہوگی نا ہو جائے گی یہ بڑا بھی یہ دو دانتے دو دانتے یہ دانتوں میں کراس ہوئی ہے نہیں ہوئی کراس ہوئی ہے ہوئی ہے تھائی ماہ کی کنفرم میں تو نہیں آگی نا اچھا دو چھے گھر پنی تھائی ماہ کی گپن ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے اس کے پچھے ترہا ایسے نہیں کرو آنکھ فائنل ساٹھ میں ہوگی آنکھ ساٹھ میں اچھا بہت سے والا ہے فائنل ساٹھ میں ہو جائے گی اور یہ در پٹیری ہے دو دانت میں ہے یہ چار دانت میں چار دانت میں چھے چار دانت ہو رہی ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے پچھ پر مانگ رہے ہیں یہ کہاں تک بنے گی فائنل پینتھالیس پینتھالیس چلے بہت سے ان سے نمبر لے لیتے ہیں اگر کس بھائی کو ان سے راتح کرنا ہو تو سب نام بتائیں پہلے اپنا اور اس کے بعد نمبر مہتاب علی 313 نوے 313 نوے میرے علی بھائی کا نمبر میرے بھائی ہے علی بھائی کا مال ہے یہ سامنے بیٹھے ہیں ہم نے میتاب بھائی یہ بھگرا کس کا ہے کٹو بھائی اس کے کان مغیرہ چھلے ہوئے ہیں اللہ سوالی گار بھائی یہاں پہ کچھ اللہ کلر کی بھگری ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے نسل سے قرار سکتے ہیں اور اس طرف کامورا بریڈر بھی کھڑا ہوا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو پہلے یہ بکریاں چیک کریں یہ دانتوں میں کیا ہے بھائی جن چھے دانتیں چھے دانتیں دونوں اچھا اور ابھی کیا پوزیشن ہے دودھ ہے بچے ہیں لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اس میں دودھ ہے اس میں دودھ ہے اس میں دودھ ہے اور بتا رہے ہیں کہ لگی ہوئی بھی ہے بچہ بیچ دیا اس کا کیا تھا اس کے پیچے نر بچا تھا تو کیا ڈیمانڈر کیا آپ نے ان کی جوڑی کا ایک کا بھالے ایک ایک کا بتا دیں ایک ایک کا 65 65 فائنل کہاں تک بنے گی آگے پیچے ہو جائے گا سودھا بنانے والا ہوگا تو بنا لیں گے یہ خالی ہے یہ لگی ہوئی ہے کتنے ماغی لگی ہوئی ہے یہ کنفرم میں تو نہیں آئے گی کنفرم میں آئے گی چیک کیا ہے آپ نے اور وہ کامورا بریٹر آپ کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے چلیں آپ اپنا نمبر بتا دیں کیا بتائیں نمبر بتا دیں 0324 0324 1325 1889 نام کیا بتایا آپ نے عبدالبہ تو بیٹس یہاں پہ یہ کاموری بریٹر کا ایک بگرا کھڑاوا ہے اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ رکھی ہیں انہوں نے اور دانتوں میں کیا ہے پہلے میں بکرا آپ کو چیک کرلوں کہ آپ دیکھیں سر اسلام علیکم ملکم السلام یہ بکرا دانتوں میں کیا ہے بہجان دو دانتیں دو دانتیں جی سر تو اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی ہے آپ نے اس کی ڈیڑھلا تھا ڈیڑھلا جی سر فائنل کہاں تک بنے گا ہاں دینے والی بات ایک بتا دیں گے بھئی اتنے کا دے دیں گے یہاں تک بس دینے والی بات ایک بیس کا ایک بیس کا جی سر چلیں اپنا نمبر بتا دیں آپ نمبر پھر سے بتائیں زیرو زیرو تین سو دو دس بات تیس سات سو ستاون نام کیا ہے اللہ داد چلیں بیاس یہ ان کا نمبر اگر کس بھائی کو ان سے رابطہ کرنا تو اس نمبر بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بیاس یہاں پہ کچھ بھلا بھی بکری ہیں بھی فیڈیویں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے ریٹ وگر پوچھتے ہیں کہ دیکھیں کیا مانگ رہا ہے ان کے یہ بھی آپ کی ہیں بھی آپ کیتی ہیں اچہ تو یہ دانتوں میں کیا ہیں یہ بچھتے ہیں یہ بہت کیا دانت کی ہے یہ والی جسے یہ بول رہے ہیں کہ چار دانت ہے اس کے بچہ وغیرہ نہیں ہے نہیں بچہ تھا مادہ نہیں بیچ رہے نہیں بیچ رہے اس کے پیچھے مادہ تھی لیکن وہ نہیں لے کر آئے منڈی میں نہیں بیچ رہے ہے اس کی کیا نے بان رکھی ہے آپ نے یہ تینوں کا ہاں تینوں کا پچاسی کا پٹھا زیادہ نہیں ہے ابھی کھالی ہے اس کا بچہ بھی نہیں دے رہے چوپی چوپی سے کھانوں لے ہو لے کے ابھی تو کھالی ہے نا بکری اچھی ہے ایک ایک دو دو لاکھ بکری ہے تو یہ فائنل بنے گی کہاں تک بڑا لگا چاند کی لمبائی دیکھو چمری دیکھو چیز تو ماشاءاللہ اچھی ہے میں وہ نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں کہ ایک بات آپ دینے ہالی بتا دیں کہ فائنل دیں گے کہاں چوٹی چوٹی بچی بچی ہم لے کے جاتے ہیں پچاس پچاس ہزار تو آپ اس کی پچی اسی وجہ سے دے نہیں رہے یہی تو بات ہے نا وہ لے کے بھی نہیں آیا آپ یہاں پہ نہیں لے کے آنگے نہیں ایک بات ایک آئیڈیا بتا دیں کہ فائنل اتنے تک ہو جائے گی تاکہ دس بارہ ہزار آگے پیچھے ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں سودے میں اگر یہ کرنے والا ہوگا تو سودہ بنائیں گے تو کیا بتا ہے آپ نے فائنل اتنے پچاسی کا پٹھا بکریان ایسے تو یہ ناجاز نہیں بولے گا چیز گاپر صاحب بولے گا ٹھیک ہے بھائی جن ٹھیک ہے چکتونو تو بیس سبید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہرانیلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بات آنے پہنچ سکے یہ گلابی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا دودھ نکالتے ہیں اس میں سے کچھ دوست بولتے ہیں کہ گلابی بکری میں دودھ زیادہ ہوتا ہے اور کچھ بولتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پچے پلیں تو آج دیکھتے ہیں یہ کتنا دودھ نکالتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ نکال لیں چلیں بھئی بکری نے بولا کہ نہیں دکھاؤ ان کو یہ جو نکالا وہی بکری نے ہروا دیا دودھ تو بیوز دودھ تو بکری نے گرا دیا لیکن امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوسروں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا انسان زیادہ شہر کے چینل کو سبسکرائب کر ساتھ کنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے لی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک باس آنے پوائنچ سکے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا ہو رہے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نے کے باہم خدا حافظ